اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ میری دعا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین ثم آمین دوستو حماس نے فلسطین کی ایک تنظیم حماس حماس نے اسرائیل پر یہودیوں پر حملے کرے اور اس حملے کے نتیجے میں سیکڑو اسرائیلی سیکڑو یہودی جہنم واصل ہوئے اور پھر جوابی کاروائی کے اندر یعنی اسرائیل نے جوابی کاروائی کی اور سیکڑو فلسطینوں نے جامع شہادت نوش کیا اور کافی سارے فلسطینی شہید ہو گئے اس میں بچے خواتین بزرگ جوان سب شامل ہیں اب میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں کہ پوری دنیا پریشان ہے کہ دنیا کا نمبر ون ترین نیٹورک کیسے فلوپ ہو گیا اور فلسطین کی تنظیم حماس نے اتنا بڑا حملہ کیسے کر دیا دوستو جب مسلمانوں کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں تو اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کمزور تھے اور بڑا حملہ کر گئے یہ پہلی بار ہوا ہے میں آپ کو پیچھے لے گئے جاتا ہوں کہ اسلامی تاریخ اس طرح کی فتوحات سے بھری پڑیئے کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کفار دیادہ تھے پھر بھی مسلمانوں نے جنگ جیتی مثال کے طور پر اسلام کی مشہور زمانہ جنگ جنگ بدر کم و بیش تین سو تیرہ صحابہ اکرام تھے اور ہزاروں کا لشکر تھا اس جنگ کے اندر کیا ہوا غیبی مدد آئی اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور تین سو تیرہ نے ہزاروں کے لشکر کو شکست دے دی یہ کیسے ہوا اگر ہم سوچنے بیٹھیں تو ہماری اکل میں یہ بات نہیں آئے گی مگر مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی تا ایمان کی طاقت تھی تو تین سو تیرہ نے ہزاروں کو ہرا دیا اب آپ کو میں ایک اور سائٹ پر لے کر آتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دریائے نیل کے اندر قدم رکھا تو دریائے نیل نے راستہ دے دیا بیچ میں سے راستہ بن گیا آدھا دریائے ادھر ہو گیا آدھا دریائے ادھر ہو گیا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو دوست تھے وہ نکل گئے اب اس کے برقس جیسے ہی فیرون نے دریائے نیل میں قدم رکھا تو وہ دونوں طرف کے دریائے آپس میں مل گئے فیرون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا تو وہ کیا تھی موسیٰ علیہ السلام کی ایمان کی طاقت اب آپ اس طرف ایک سائٹ پر روڑ لے کر آتا ہوں میں آپ کو کہ حضرت عیوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے اللہ کی طرف سے تھی وہ بیماری تو آپ نے سبر کیا پھر آپ صحتیاب بھی ہوئے شفایاب بھی ہوئے ابراہ کی اتنی بڑی فوج کو ان چڑیوں کے ذریعے نیست و نابوت کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے اور ہمیں کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر دیں تو جب تک ہم ڈرے رہیں گے ہم سہمے رہیں گے یقین کریں کہ بزدلوں کی مدد نہیں ہوتی بھائی اور نہ ہی کبھی بزدل جیتتا ہے ہمیں بہادر ہونا پڑے گا اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا جب ہی ہم دنیا پر راج کریں گے آپ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح سے کافروں کے ساتھ جنگے کری ہیں کس طرح سے کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریے پھر وہی فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ ایک پتھر پہ پتھر کو تکیہ بنا کر سو جایا کرتے تھے ایک وقت کا امیر المومنین ایک درخت کے نیچے پتھر کا تکیہ بنا کر سو گیا اسے نید آگئی اسے نید اسی وجہ سے آگئی کہ اس نے ملک کو لوٹا نہیں تھا اپنے ملک کو اس نے جو ہے نا گروی نہیں رکھا تھا اس نے اپنے ملک کے اندر سودی سسٹم نہیں چلایا ہوا تھا اس کے ملک کے اندر زناکاریاں چوریاں اور یہ سارے معاملات نہیں تھے اسی لئے اس وقت کے حکمران کو پتھر کے اوپر بھی نید آ جاتی تھی اور آج کل کے جو حکمران ہیں ان کا ایک پیر لندن میں ہے ایک پیر دبائی میں ہے ایک پیر یورپ میں ہے ایک پیر فرانس میں نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں پھر بھی نیند نہیں آ رہی کیونکہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان پر فلسطین پر کشمیریوں پر رحم و کرم نازل فرمائے اللہ تعالی مسلمانوں کو قوت ایمانی نصیب فرمائے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا حصہ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈوگ میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم